ایک دو چیئے آنے آوز اللہ حمد شیطان رجیم بیجو 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 میرمانی کنو سلوات پر دو چیئے آنے بیجو 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 ہر زبان پر ہر زبان پر ہر زبان پر صرف ایک ہی الفاظ ہے پیاسے کردہ سانس بھی لینے نہیں دے تھی اکلاس ابھی لایا ہے اکلینے چلا ہے پینڈی بیٹنی والوں جلدی کی یہ مسلمانوں نے کوئی نہیں تھا دینا اکبر کے بعد حسین نے پانچ سے سات منٹ صرف مسائب اور یا علی مدد پیاسی بہن کا خیمہ دا سنو بھرمہ حسین پیاسی بہن کے خیمے کے بارے دستگ نے دی کوئی باد نہیں کی جیسے بھا بھندی ہو جاتے جلدی ہے ایچھے دل ایچھے دردوں کے تواتھری آن جاتے اسی ورنہ دا مورا میں میں رہی آگ کھڑ دی لوڑ کوئی نیتن بھی ہونتو ماتم کر ہونتو آئے کر پیاسی مہن کے خیمے کے بارہ کے حسین نے پہلی بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو زبان کم رشتا حضر بیت ویطاہرہ تطہیرہ میدی بہر حسین نے یہ بات کی اندر تلپی خیمے میں علی کی علی بیٹی تو ماتمہ کرے تو بھر مجھے ملی کا بنتا ہے تلپنے کے بعد فضہ کی طرف دیکھ کے زینب روکے گئتی اممہ فضہ اممہ بڑے عرصے کے بعد کوئی سوالی میرا دروازہ پہچان کیا ہے جی نوکران جی جی نوکران جی جی نوکران اممہ بڑے عرصے کے بعد کوئی سوالی میرا دروازہ پہچان کیا ہے اممہ ہمارے ہم مدینے میں یہ رواج آئے کرتا تھا کہ جب ہمارے دروازے کوئی سوالی آتا تھا وہ دست احباب میں دیتا تھا آئے تطہیر پہلے پڑھتا تھا اممہ میں لوٹ گئی ہوں اممہ میں اجڑ گینوں پر میں ہوں اکبر کی ماں اممہ آج میں سوالی کو خالی نہیں بھیجوں گی اممہ جو مرضی ہو جائے جو مرضی مانگے جو مرضی سوال کرے آج میں سے خالی نہیں بھیجوں گی جو اممہ دیکھ پتہ کر کیا بال کون آئے فضہ لیکھتا ہے کہ کتابوں میں نے کہا فضہ گئی تو چادر پہن کے واپس آئی چادر اترے ہوئی بال کھلے ہوئے بالوں میں مٹی زینب نے کہا اممہ فضہ کیا ہوئے روکی ہو رہی ہو گئی تھی تو چادر پہنی ہوئی تھی واپس آئیے تو ماری چادر اترے ہوئے بال کھلے ہوئے بالوں میں مٹی ہے بالوں میں خاک ہے کیا بات ہے روکی ہو رہی ہو زینب کو شیمز لگا کہ فیضہ نے کہا زینب تُو نے کہا ہے نا میں سوالی کو خالی نہیں بھیجوں گی ہاں اممہ میں نے کہا ہے فرمایا زینب پھر تیاری کر سوالی کا نام رسائنہ سوال موت کی اجازت جی سوالی کا نام رسائنہ سوال ہے موت کی اجازت زینب یہ بات سنی تیاری کرنا اس تا اس تا تیاری کرتا زینب نے فیضہ کی یہ بات سنی دوڑی علی کی علی بیٹی آگئی خیمے کے دروازے پہ حسین تم جنگ کرنے جو جا رہے ہو موت کی طرف جو جا رہے ہو کیا ایک بار ہمارے خیمے میں آ جاؤ گے صرف خودہ حافظ کرنے کے لیے ہمینہ جی یہ جملے جراج میں کوئٹ مومن بولے ہو تھے کہ آمد بڑیئے کربلا ہوئی اے مات تم نہ کریں تو مجرم علی در مردن حسین فرماتے پہ زینب میری مجبوری ہے زینب میں آج آتا زینب میں اس داریس خوش سے نہیں آرہا کہیں مجھے دیکھ کے میری سکی نانا مار جائے میں اس داریس خوش سے نہیں آرہا کہیں مجھے دیکھ کے میری سکی نانا مار جائے کہیں مجھے دیکھ کے کوئی بی بی نہ مار جائے فرمائے آدھالی کے بیٹا اگر تُو علی کا بیٹا ہے نا تو پھر ہم بھی بطول کی بیٹیاں ہیں تُو ایک بار خیمے میں آ تو سہی میں پانی سے تلے زخم صاف کرتی ہوں ایک بار تُو آ تو سہی میں پانی سے تلے زخم صاف کرتی ہوں پانی کا نام آیا حسین نگلا جمعہ بولا کربالا کی زمین نے ہلنا شروع کیا تُو اتنا ماتم کر دے اتنی ہائے کر دے جتنا علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں اور آج دس مواروہ میں میری بنتیں ایک بار ہائے کر کے رہویں علی کی بیٹیوں کو وہ ماتمی بڑے اچھے لگتے ہیں جو آئے کر کے رہتے ہیں بھائی حسین ایک بار اندر آ میں پانی سے تلے زخم صاف کرتی ہوں ترپا حسین زینب لے کا طور کیوں رہی ہو فرمایا رو کہ حسین نے زینب تُو نے کہا ہے نا میں پانی سے تلے زخم صاف کرتی ہوں ہاں بھائی میں نے کہا ہے فرمایا تیاری کر زینب میں تین دن کا پیاس رہوں زخم صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں یہ کہہ کے حسین چلا دس لاکھ کے سامنے آئے دس لاکھ کے سامنے کے فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں میرا نام ہے حسین میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا فرماتے ہیں یہ ریکھو سامنے میری ماں بہروں کی خیمیں ہیں اس نے فرماتے ہیں یہ خیموں کو دیکھو اور میری بات سنو فرماتے ہیں لڑنے آتا تو میں لاتا یہ صفینہ کیوں کر تارک کرتا میں بھلا اپنا مدینہ کیوں کر تھرکیاں دیتا مجھے تجھ سے کمینہ کیوں کر اور میرے ہمراہ چلی ہے کی سکینہ کیوں کر اور زہر فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں جلے بہنہ دے بھیلا بیٹھا تجھو جی مادم کے لیے کوفیوں شامیوں خود کا ہو سوچ کریں یوں تیر پہ کٹ جاتے ہیں جنہیں لڑنا ہو بہنوں کو بھی لے آتے جی 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 میں لکھوڑیا کھائیں خود کا ہو سوچ کریں تیاری کرتا تیاری خود کا ہو سوچ کریں یوں تیر پہ کٹ جاتے ہیں جنہیں لڑنا ہو بہنوں کو بھی لے آتے ہیں جنہیں لڑنا ہو بہنوں کو بھی لے آتے ہیں یہ کہا ہے کہ حسین نے حملہ شروع کیا لڑتا گیا لڑتا گیا لڑتا گیا لڑتا گیا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو حسین سے لڑنے کیلئے صرف تیس ہزار کا لشکر آ گیا اوپر سے اللہ کی آواز آئی حسین بس کر دے اوپر والی آواز کا تو حسین کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی آواز ہے نیچے حسین فرشان ہوا نیچے سے کس نے آواز دیا ہے حسین نے گھوڑے سے زمین پہ دیکھا منظر کے دیکھا پوڑی ماں ایک ہاتھ پہ لوگے تھا گھوڑے کے ساتھ ہور رہی تھی اور رو رو کے گیری تھی میرے لال بس کر دے میرے لال بس کر دے پھر ہوا کیا توحید کی آواز پہ مستر ہوئے ماسوم جنگ روک دی کہنے لگے حاضر ہے یہ حلکوم اب پاس کا مولا ہوا لمحات میں مظلوم بولے کہ خدا ہم ہی ہو اے زینب و قلسوم رسائن کا موں پھر کے خیمے کی طرف فرمتے ہیں زینب قلسوم میں اپنا سر کٹواروں مگر تمہیں ایک وسیعت کر کے جاروں زینب و قلسوم اسلام پہ کال ظلم کرے اب بھی سمانہ پھر شام غریبہ اسی چاتر سے بچانا پھر شام غریبہ جی پھر شام غریبہ اسی چاتر سے بچانا پھر شام غریبہ اسی کالنج دیئے میں اردوس کرنی لی گان میں پنجابیش کرنی ہے تو میں چلے آتے رہے اسے دیان جا گئی ہے تو کھیلی دیئے دیئے سرکار ایک ہزار ناؤ سو اٹھونزہ زخمہ دا ہی زخمی حسین تے میمبریں حسین تیالا پہاں زخم ہوتے گئنی دیں جیتے زخم اچ فاصلہ ہوئے پتہ نہیں کون میری کال سوئی سی کون کو سی کون آئیکر سی کون بیٹھ کرنی سی بھائی دن زخم ادھے گریدن جنہیں زخم اچ فاصلہ ہوئے مقتلی کتابت لکھے جتے تیر مارے بے غیر تو اٹھئی تلوار ماری ہے جتے تلوار ماری ہے بے غیر تو اٹھئی نظہ مارے جتے غیر زمارے بے غیر تو اٹھئی خنزر مارے سید گرگیا زمین پہ غیر آگے سے گھوم کیا ہے باپس حسین کے پاس حسین نے اپنے گھوڑے کی گلے میں دونوں باز اٹھا لے گھوڑے نے کہا لی اقلال عمد پہ سبا رہا تجھے وہاں لے جاتوں حسین نے کہا گھوڑے نے کہا ادھر ہی جہاں سے اٹھائی سر جب گچڑایا تھا فرمایا نہیں گھوڑے نے کہا نظہ لے جاؤ فرمایا نہیں گھوڑے نے کہا شام لے جاؤ فرمایا نہیں جمن لے جاؤ نہیں بسرے لے جاؤ نہیں مدینے لے جاؤ نہیں جنت البکی میں لے جاؤ نہیں نانا کے پاس لے جاؤ فرمایا نانا وہ سامنے علی اکبر کی لاش پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں بابا علی کے پاس لے جاؤ بابا وہ سامنے عباس کی لاش پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں وہ دریا کے کنانے پہ ماں فاطمہ کے پاس لے جاؤ ماں فاطمہ میں سامنے خارب پہ بیٹھی ہے اور اپنے بالوں میں مٹھیاں دار رہی ہے بہن زینب اور بیٹی سکینہ کے پاس لے دوں فرمائے ہیں میں یہ بھی تھوڑی دل کے بعد شامعہ غریبہ ہوگی بہن زینب بھی آ جائے گی بیٹی سکینہ بھی آ جائے گی گوڑا کہتا ہے لیگ اللہ تجھے کہاں لگے دوں نہ نجف نہ شام نہ یمن نہ بسرا نہ مکہ نہ مدینہ نہ ماں کے پاس جانے نہ باپ کے پاس جانے نہ بہن کے پاس جانے نہ بیٹی کے پاس جانے نہ بھائی عصر کے پاس جانے پھر جانے کہاں پھر مجھے بتا تو سہی علی کے لالے دوے بازو رہوار کی گلے میں دار کے گالہ خریدہ میں چڑیا نہ فیمنگیہ دیتی ہے دھوڑے تو جہ ماں تم نہیں کر سکتا تجھے کہاں لے جب مجھے بتا حسین نور کے فرماتے رہوار نہ میرے نانا کے پاس جانے نہ باپا کے پاس جانے نہ ماں کے پاس جانے نہ بہن کے پاس جانے نہ بیٹی کے پاس جانے میں نے کسی کے پاس جانا نہیں ہے کہاں جاؤں رہوار کی گلے میں بازو ڈال کے علی کے لالے کہتے گھوڑا مجھے اسی وقت میرے اکبر کی لاز کو لے نہ مجھے جی